انشاءاللہ بیعت المقدس میں ہم آپ کو جمعہ ادھر ادا کروائیں گے اگر آج نہیں جاگو گے تو کل تمہارا پاکستان میں انشاءاللہ اسی طرح ہی قتل و گارت ہوگی اوہ خدا دا نا جے یارب مسلمان جے مسلمان بان کے وہاں ہو ٹھیک ہے کاروی روٹی کھانتے جے یہ نا جیدہ نہ کھاؤ گا تو انہوں کچھ نہیں ہوں لگا اعلان جہاد کرنا پڑے گا ان کو کرنا پڑے گا ہم انشاءاللہ کروائیں گے انشاءاللہ یہ سارے پلسطین کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہے سارے پلسطین سے بولے تیار ہے پلسطین پلسطین اسلامی مناظرین نران پاکستان کے ساتھ میں ہوں مسئیب حسین اس وقت میں موجود ہوں شیخ اپرا کے کی ایف سی کے سامنے جہاں شیخ اپرا کی عوام نے کی ایف سی کو اسرائیل کی پرڈکٹ ہونے کے ناتے اس کے خلاف ایک احتجاج ایک پر امن احتجاج جاری ہے جس میں عوام جو ہے وہ کی ایف سی کے خلاف اسرائیل کے خلاف اور اسرائیل کی تمام پرڈکٹس کے خلاف نعرہ بازی کر رہی ہے عوام کی جانب سے شدید نعرہ بازی کا اس وقت جو ہے وہ گونج جو گونج رہی ہے عوام سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں فلسطین کے حوالے سے اور اسرائیل کے خلاف آج کا یہ جو احتجاج جاری ہے اس حوالے سے مظاہرین سے بفتو کرتے ہیں جسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں گے اس وقت پولیس کی بھاری لفری کی ایف سی کے سامنے موجود ہیں پولیس کی جو انتظامی ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں آئیے چاہیے انشاءاللہ فلسطین سب سے پہلے ہم جائیں گے ضرور جائیں گے انشاءاللہ آج وقت ہے مسلمانوں آج جانو فلسطین کے لئے آج بہت مقدس کے لئے جاگو اگر کل جاگو گے قربانیا زیادہ دینیاں پڑے گی انشاءاللہ آج وقت ہے تحریک لپے کا ساتھ دو اگر آج نہیں جاگو گے تو کل تمہارے پاکستان میں انشاءاللہ اسی طرح ہی قتل و گارت ہوگی آج لپے کا ساتھ دے لو آج وقت ہے تمہارے پاس اگر کل مانو گے کل اسرائیل تمہیں ماننے نہیں دے گا تم اپنی جولی بھرو اپنے خجانے بھرو انشاءاللہ ہم میرے محترم کے ساتھ ہیں آج بھی کل بھی اور قیامت پاک انشاءاللہ شکریہ اللہ تعالیٰ جذبوں کو سلامت رکھے کیا کہنا چاہیں گے آج کے احتجاج کے حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ فلسطین کے حق میں آپ نے احتجاج کیا ہے کی ایف سی کے سامنے آپ موجود ہیں اور کی ایف سی کے سامنے پولیس بھی موجود ہے اور کی ایف سی کے اندر ایک تصیر تعداد کلائنٹس کی بھی موجود ہے جو اسرائیل کی پروڈرٹ کھا رہی ہے کیا بھی رام دیں گے ہم نے اسی پلسطین دیں آکھتے اندر سارے اسے دو تحریکے لبائی کے دے کٹھے ہوئے ہیں میرا شیخ پورد دیں اور سارے پاکستان دیں وہاں پہگامیں انہوں نے بھائی کاٹ کرو خدا دن آجے یار مسلمان جے مسلمان بان کے وہاں کاروی رو ٹھیک آنے جے یہ نا جیزہ نہ کھاؤ گا تو آنو کچھ نہیں ہو لگا میرا سارے گئی پہگامیں کہ سیاں بنو کل نو مرنہ جے کبر دیں بھی جانا سونا کی مو ہاؤ گے ٹھیک ہے اے برگر آج کلے دو جاندہ سر لے دو تتواد قتم ہو جاندہ ٹھیک ہے اگلے جہاں جاگ تو آنو چوتھیاں پہننیاں بڑھیاں پہننے جانے ٹھیک ہے میرا ہے جیزہ پول سارے نہیں نو بھائی پہنے کہ تو آٹی میر بانی ہے انہ دیا کتے اندر نہ نکلیا کرو اسلام علیکم جیشہ محمد اسلام علیکم کیا کہنا چاہیں گے آج آپ نے اتجاج کیا ہویا کی ایف سی کے ساتھ میں جی جی یہ کی ایف سی جو یہودیوں کا پرڈیکٹ ہے اور مسلمانوں کے خلاف ادھر وہ فلسطین کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور ادھر ہم پاکستان میں جو لوگ ہیں ہمارے وہ ان کو پر کی ایف سی کھا رہے ہیں اور ان پر کھانے والوں پر بھی لانت اور بیچنے والوں پر بھی ہم لانت بیچے جی بلکل ان کا یہی کہنا ہے کہ کی ایف سی جو کہ اسرائیل کا پرڈیکٹ ہے اور ادھر جو ہے اسرائیل کے فوجیوں کو بلکل یہ سپورٹ کر رہے ہیں ایسے میں پاکستان میں اس پرڈیکٹ کا بائیکارڈ ہونا چاہیے اسی حوالے سے آج کا یہ اتجاج جاری ہے مزید مظاہرین جو ہے ان سے گفتگو کریں گے جانیں گے ان کے کیا تاثرات ہیں آج کے اس پروٹیسٹ کے اندر کیا پیغام دینا چاہیں گے السلام علیکم اللہ علیکم السلام علیکم اللہ علیکم آج آپ کا یہ اتجاج جاری ہے اور کی ایف سی کے خلاف آج کا یہ پروٹیسٹ ہے اس پرومن اتجاج میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارا اتجاج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کی ایف سی کی جو برانچ لی ہے وہ مسلمانی ہے نا جو ادھر کام کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں جو ادھر آ رہے ہیں وہ بھی کلمہ گو ہیں ہمارا دیکھیں اسلام جو کہتا ہے نا کہ جدھر مسلمان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے نا تو تلوار لے کے ہتھیار لے کے اس کی مدد کو پہنچو اگر مدد کو نہیں پہنچ سکتے تو لوگوں کو جو ہے نا اویرنس کرو ان کے خلاف تو ہم ان کو جو ہے نا اویرنس دینے آئے ہیں تا کہ کل کوئی یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا تو ہم اپنا حق ادا کرنے آئے ہیں آگے ان کے اپنے ایمان کا مسئلہ انہوں نے خود اپنا جواب دینا ہے آج جو ہے وہ رمضان ختم ہونے کو ہے پورا رمضان گزر گیا اس رمضان کے دوران بھی حکومت کی جانب سے فلسطین کے لیے کوئی مؤثر جو ہے وہ نہ بیان آیا نہ کوئی کاروائی آئی مختلف تنظیمیں ہیں جو خدمت میں لگی ہوئی ہیں ان کی امداد کے لیے لگے ہیں پاکستانی قوم نے بھی کافی حد تک پائی کارٹ کیا آپ حکمرانوں کو کیا بیغام دیں گے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا 35 ہزار سے زیادہ جو لوگ ہیں شہید ہو گئے ہیں اس حوالے سے کیا بیغام دیں گے حکمرانوں کو جو ہے نا جتنا ہم نے جنجوڑ دیا ہے نا اداروں کو حکمرانوں کو اگر ان میں کوئی رتی بر ایمان ہوتا نا تو آج وہ فلسطین کی مدد کے لیے پہنچ جاتے جو ہمیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان گوڑے دے گئے ہیں نا اسلام کو صرف وہ بابری علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ ان کو صرف ٹاکی شاکی ماریں ان کو کپڑا ماریں ان کی اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا ظلم و ستم کر سکیں لیکن ہمارے جو حکمران ہیں ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے پتہ نہیں سطو پیئے ہوئے ہیں ان کا بالکل ایمان جو ہے نا اس میں حرارت آئی نہیں رہی تو ہمارا صرف ان کو یہ پیغام ہے جناب آپ نے کلمہ حضور کا پڑا ہوا ہے اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میری امت جو ہے نا جب وہ کلمہ پڑھ لیتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک جسم کی مانند ہے یعنی کہ اگر پاؤں کو تکلیف ہوتی ہے تو سر بھی اس میں محسوس کرتا ہے سر کو ہوتی ہے تو پاؤں تک جو ہے نا محسوس کرتا ہے تو بات یہ ہے کہ اگر واقعہ ہی آپ خالصتاً مسلمان ہیں آپ دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں ہم بھی مسلمان ہیں تو اگر اپنے دعوے میں آپ سچے ہیں تو آپ ان کی مدد کے لیے پہنچیں اور ان کی مدد کے لیے جو ہے نا وہ امداد بھی بیجیں احتیار بھی بیجیں اور فورس بھی بیجیں اور ہم بھی انشاءاللہ جانے کے لیے تیار ہے ہمارے قائدی نگاہ ہوئے ان کو اعلان جہاد کرنا پڑے گا ان کو کرنا پڑے گا ہم انشاءاللہ کروائیں گے اور انشاءاللہ یہ جتنی عوام کھڑی ہے یہ ساری اللہ کے حکم سے اللہ کے فضل و کرم سے پہلی صاف میں کھڑے ہوگے انشاءاللہ انشاءاللہ سارے پلسطین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے سارے پلسطین سب بولے تیار ہے سارے پیچھے یہاں بے لارد یہاں بے لارد یہاں یہاں 조ہ میں رہا ہمیں تاہاں تاہائے میں رہا ہمیں ڈydia سبتاہ